بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں زینب جنہ اور آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سندھے سے مخاطب ہوں اس امید کے ساتھ کیا سب خیرات سے ہوں گے ساتھیوں سال دوہزار بیس بہت سی تلخیوں اور بہت سی مشکلات کے ساتھ پورا ہوا ہے اتنا لمبا اور اتنا بڑا لگ رہا تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا یہ سال پوری دنیا کے لیے بہت سی تلخ و غمگین یادیں چھوڑ گیا ہے کئی گھرانیں اجڑ گئے کئی پیارے بچھڑ گئے ایدے بھی آئیں خوشی کے لحمات بھی ملے شادی کے مواقع بھی آئیں لیکن روکھیں و پیکھیں پورا سال درخوک میں گزر گیا کہ نیا جانے کیا ہو جائے معیشہ تباہ ملک بھی ران کاروبار بند ہر طرف بھوک افتلاس کا دور دورہ تھا ہمارا پورا گھرانہ بھی اس بابا کی لپیٹ میں آیا تھا ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا تھا کہ جانے کیا ہو جائے میڈیا پر ہر وقت بری خبریں ایک ذہنی عجید پھالا سال تھا جانے ان جانے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی دلہ زاری کی گئے اور ہر طرف یہی سننے میں آ رہا تھا کہ یہ ہمارے احمال کی سزا ہے جو خدابن نے وبای صورت میں نازل کیے لاکھوں لوگوں جان سے گئے ہزاروں لوگ گھر ویران ہوئے لیکن ایسے حالات میں بھی تھوڑی سی خوشی کی لحظ اور امید تھی کہ ہزاروں لوگ اس وبا کو شکست دیکھ کر زندگی کی طرف لوٹے جس میں میرا خاندان بھی شامل ہے جو جانی اور مالی نقصان کے بغیر زندگی کی طرف لوٹے ہیں ان دنوں کو یاد کرتی ہوں جب ہم سب اپنے اپنے گھروں میں بنتے صرف موبائل پر ایک دوسری کی خیرت معلوم کرتے تھے اور دعا کرتے تھے ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی الگ الگ کمروں میں بنتے ساتھ یہ الگ ایک لمبی اذیتناک کہانی ہے جو ہم نے اور کئی گھروں نے وزاری ہے ایک نیا سال ایک نئی زندگی شروع ہوئی ہے آئیے ہم اپنے اعتصاب کریں کہ کہاں ہم سے گلتی ہوئی ہم اپنے زندگی اور قرآن و سنت کی روشنی میں گزارنے کی کوشش کریں قرآن مجید ہمارے لئے رہا ہے ہدایتیں اور صورت الحجرات میں زندگی گزارنے کے کچھ حصول بتایا گیا ہیں آئیے ہم سب ان پر عمل کریں اور دوسروں کو عمل کرنے کی تقلید کریں تلقید کریں اور دلازاری سے بچیں اور اپنی زندگی حسن بنائیں آزار زندگی گزارنے کی ہمیں مذہبی اور معاشرے طور پر آزار دی ہے لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہمارے جانے انجانے میں ہم سے ہو جاتی ہیں جو گناہ سگیر اور گناہ کبھیرہ میں شامل ہو جاتی ہیں جن کی نشان دہیں قرآن مجید میں صورت الحجرات میں کی گئی ہے آئیے ہم ان پر نظر ڈال دیں جیسے بتایا گیا ہے کہ پتہ بھینوں کوئی بھی بات سن کر پھیلانے سے پہلے تحقیق کر لیا کریں کہ ایسا نہ ہو کہ بات سچ نہ ہو اور کسی کی انجانے میں دلازاری ہو اور کسی کو نقصان پہنچیں فَأَسْلَهُ دو بھائیوں کے درمیان صلاح کر رہے ہیں تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس لئے صلاح رحمت اتیار کریں واقصے تو ہر جگڑے کو ہر کرنے کی کوشش کریں اور دو گروہوں کے درمیان انصاف کریں اللہ کریم انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے لا يسخرو کسی کا مزاق مت توڑا ہو ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نزدی کہ تم سے بہتر ہو ملت المیزو کسی کو بیجت مت کرو چاہے وہ تم سے چھوٹا ہو یا غریب ہو یا مرتبے میں تم سے کم ہو ملت ناوزو لوگوں کو بلے لقابات سے الٹے ناموں سے مت پکارو چاہے آپ مزاق میں ہی کیوں نہ پکارتے ہوں جیسے ہم کہتے ہیں موٹی چوٹی کلو وغیرہ وغیرہ تو یہ ہمیں اس سے اشتناف کرنا چاہیے اشتنیبو کسیرم منن زننے برا کا مانے کرنے سے بچو کچھ گمان گناہے کہ زمرے میں آتے ہیں بھلا تجسسو ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو نہ کیا کرے کہ کیا کمارہ ہے کہاں سے آرہا ہے کہاں جا رہا ہے کیا پہن رہا ہے کیا کھا رہا ہے یہ اس کا اپنا فیل ہے اس لئے تجسس میں مت رہیں تم میں سے کوئی ایک جسے کی عبت نہ کرے یہ گناہ کا بھی رہے اور اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادب ہے اللہ کریم ہمیں اکلاس کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم سامین اگر میری بتاہی باتیں آپ کو صحیح لگی ہوں اور پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور کمیٹ میں اپنے رائے سے جب آگا کیجئے گا خدا آپ کیسے دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں کچھ رہیں اور ہم اپنے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ